اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بہت غریب ہوں محتاج ہوں میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بہت سخی انسان ہیں آپ لوگوں پر بہت احسان کرتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میری دو دو بیٹیاں سیانی ہو رہی ہے اس کی شادی کرنی ہے میرے پاس ایک آنا بھی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں آپ میری مدد کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت دعائیں ملیں گی تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھا آج جاؤ کل آنا وہ غریب آدمی وہاں سے چلا گیا اور دل میں بہت اس کے خوشی ہوئی کہ کل میری بہت ساری مدد کی جائے گی بہت سارا عنام دیا جائے گا بادشاہ کی طرف سے جب وہ چلا گیا جب شام ہوئی تو وہ اپنا بھیس بدل لیے اور بھیس بدل کر روزی کی تلاش میں نکل گئے دیکھا راستے میں ایک آدمی کھرا ہے وہ کچھ سمان لیے ہوئے تو ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کو مزدور کی ضرورت ہے تو وہ اس آدمی نے کہا ہاں مجھے مزدور کی ضرورت ہے تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بتاؤ اس کے کتنے آنے دوگے میں یہ سمان تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گا وہ آدمی اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو کہتا ہے کہ میں اس سمان کے دو آنے دوں گا اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہیں ٹھیک ہے اور اس کے سمان کو اپنے کندھوں پر لیا اور اس کو وہاں تک پہنچا دیا اس کا جب وہاں سے اپنے محل کی طرف لوٹے تو تحجد کی نمازیں پر ہی اور دعا کی اور جب صویر میں دربار لگا تو اس غریب کو بلایا گیا اور جب بلایا گیا تو اس کو بادشاہ سلامت نے دو آنے دیے اور یہ غریب یہ دو آنے دیکھ کر بہت تعجب میں پر گیا اور کہنے لگا کہ لگتا ہے بادشاہ سلامت مجھ سے مزا کر رہے ہیں میں نے اس کے بارے میں تو سنا تھا کہ یہ بہت سخی انسان ہے بہت لوگوں پر احسان کرتا ہے لیکن یہ صرف دو آنے دیے مگر کر ہی کہا سکتا تھا وہ زبان سے کچھ کہا نہیں لیکن دلی دل میں اسے بہت کچھ خیال آیا اب یہ سوچ رہا تھا کہ جب بادشاہ کا یہ حال ہے کہ اس نے دو آنے دیے ہیں تو ان کے رعایہ کا کیا حال ہوگا وہ اب پلانی کر کے اس ملک سے جانے کا ارادہ کر لیا ملک کو چینج کرنے کا ارادہ کر لیا اور وہ پوری فیملی کے ساتھ اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا وہاں شفٹ ہونے کے لئے لیکن جس ملک میں وہ گیا شفٹ ہونے کے لئے وہاں ایک یہ تھی کہ انار نہیں ہو رہے تھے اور وہاں کے بادشاہ کی بیٹی کا طبیعت بہت زیادہ خراب چل رہا تھا اور ڈاکٹر حکیم اس کے پاس آ کر کے یہ تجویز کرتے تھے تجویز کر رہے تھے کہ اسے انار کا جوس پلایا جائے تب جا کر کے یہ ٹھیک ہوگی اب تو اس کے ملک میں انار تو ہو نہیں رہے تھے چنانچہ اس نے اس بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ جو ہمیں انار لا کر دے گا میں اسے بہت سارا انعام دوں گا چنانچہ یہ غریب جو شفٹ ہوا تھا وہاں وہ دو آنے کے انار لیے تھے اور اس ملک میں گئے تھے شفٹ ہونے کے لئے جب اسے یہ خبر ملی کہ بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے مجھے انار دے گا میں اسے بہت سارا انعام دوں گا تو یہ غریب آدمی اس بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور یہ انار کو پیش کر دیا اور بادشاہ سلامت نے اس انار کے جوش کو پلایا اپنے بیٹی کو کچھ دنوں کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی تو اس غریب کو بلائیا گیا اور اسے کہا گیا اسے بہت سارا انعام دیا گیا اور اسے پوچھا کہ اور بھی تمہاری کوئی خواہش ہے تو اس نے کہا کہ ہاں میری دو دو بیٹیاں سیانی ہیں اس کی شادی کرنی ہے تو بادشاہ نے اس کی بیٹی کی شادی شان و شوقت سے کی جیسے شاہی انداز میں کی جاتی ہے اور بہت سارا انعام و اکرام سے نوازا چنانچہ اس کے بعد وہ بہت خوشہ اور مالدار ہو گئے اور خوشی خوشی رہنے لگے بتانے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ حلال کمائی میں برکتیں ہوتی ہیں چاہے وہ دو آنا ہی کیوں نہ ہو کام تو لاکھوں اور کرونوں کے ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ سے جب بھی مانگیں تو روزی میں برکت مانگے کمائی میں برکت مانگے پیسے میں برکت مانگے کیونکہ اللہ سے اگر آپ روزی مانگتے ہیں اللہ نے آپ کو دے بھی دیا تو برکتیں اگر نہیں دیں تو اگر آپ کے آمدنی دو روپیے ہیں تو خرچے تین روپیے ہو جاتے ہیں برکت اس میں نہیں ملتی اس لئے اللہ سے جب بھی مانگیں تو ہر چیز میں برکت مانگیں میرے بھائیو صرف نماز پڑھنا ہی ہے کہ عبادت نہیں ہے بلکہ حلال طریقے اور محنت سے کمانا بھی ایک بہت بری عبادت ہے صرف شراب پینا حرام نہیں ہے بلکہ حرام پیسوں سے شربت پینا بھی حرام ہے صرف کتے کا گوشت اور خنزیر کا گوشت کھا لینا حرام نہیں ہے بلکہ حرام پیسوں سے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے یہ دو آنا دے کر اس غریب کو یہ بتا دیا کہ حلال کمائی میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں اس غریب کو دو آنے دیئے اللہ نے اس غریب کے دو آنے میں اتنے برکتیں دے دیں کہ وہ غریب سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ہر روزی میں ہر پیسے میں برکت مانگے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کو سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے تو دوسروں کو ضرور شیر کریں ہمارے چینل پر اگر پہلی بار ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ